اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل ایزی لیفک بینہ میرے چینل پہ ایک بار پھر خوش امدید ہے آپ سب کا آج کا میرا ولوگ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کے لیے بہت ہی انفرمیٹک بھی ہونے والا ہے آج کے اس ولوگ میں میں آپ کو ایک مارکٹ کا وزیٹ کروں گی سیکنڈ ویر میں ہم اس کو لنڈا بزار بھی کہہ سکتے ہیں بلکہ یہ ہے ہی لنڈا بزار ویسے تو آپ نے بہت سارے لنڈا بزار دیکھوں گے اور ان میں سے کچھ لنڈا بزار ایسا ہوتا ہے جہاں پہ ہر کوئی جانا پسند نہیں کرتا اور جہاں کی وہ چیزیں پہنا بھی کچھ لوگ پسند نہیں کرتے بہت کم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ایسا لنڈا بزار میں آج آپ کو وزیٹ کروں گی جہاں پہ میڈر کلاس سے ہائی کلاس کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں اس لنڈے بزار میں ہر طرح کی چیز آویلیبل ہے اور اتنی زیادہ ویل مینش طریقے سے یہاں پہ چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی بھی نیا آنے والا وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ سب لنڈے کی چیزیں ہیں یہاں پہ چھوٹے بچوں سے لے کے بڑھو تک کہ ہر قسم کی ورائیٹی موجود ہوتی ہے چاہے مشین ریو ہو شیوز ہو بیگس ہو مطلب ہر قسم کی چیز آپ کو یہاں ملے گی اور ساری چیزیں جو ہیں امپورٹڈ ہوں گی تو چلے ہم میں بتاتوں کہ یہ مارکٹ ہے کہاں یہ تین تلوار کراچی میں تین تلوار کے بلکل ہی سامنے یہ مارکٹ ہے جو پلی ہاؤس کے نام سے اس کی بیک سائیڈ پہ جو ہے گلف مارکٹ ہے پوری پیچھے اور اس کے ساتھ ہی کراچی پلی ہاؤس کے نام سے یہ مارکٹ ہے کراچی پلی ہاؤس کی بیلڈنگ میں انٹر ہونے سے پہلے جو سامنے فیسٹر دکا شاپ آتی ہے وہ ایک مشین ری کی شاپ ہے یہاں ہر قسم کی مشین ری موجود ہے اور ساری مشین ری موجود ہے کچھ یہاں پہ یوز میں بھی ہوتی ہے اور کچھ یہاں پہ بلکل نیو بھی ہوتی ہیں یہاں پہ آپ کو کچن کے حوالے سے ہر قسم کی مشین ری ملے گی یہاں پہ آپ کو برطن ایک سے ایک ملیں گے امپورٹڈ برطن ہے سارے سارا جو یہاں پہ جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری باہر سے امپورٹ ہو کے یہاں پہ آتی ہیں بھائی یہ مطلب یہ چیزیں آپ میں رکھی ہوئی ہیں یہ مطلب یوز میں ہوتی ہیں یا آپ نہیں لیتے ہیں یوز بھی آتے ہیں اور نیو بھی آتے ہیں تو ان کی جو پرائز ہے وہ مطلب عام دکانوں سے جو ملتی ہیں باہر مطلب صحیح ہے کم ہے یہ چیزیں یہاں عام دکانوں پر نہیں ملتی ہیں لوکل ملتی ہیں جیسے عام کمپنی ہوتی ہیں یہ برینڈ کی ہیں اورجنل ہے تو یہاں پہ آف پرائز ملے گی نام لکھا ہوا ملے گا یہ اگر اورجنل ہے یہ صرف خالی جو نے بیٹر لیں گے نا یہ والا تو نو سے ہزار دس ہزار ٹی کا پڑھے گا ہم لوگ پریش پیس چار پڑھ چار اچھا برینڈ والا دیتے ہیں پریش پیس تو مطلب جا دہتا ہے آپ کے پاس کمز پیس میں لو پرائز میں ساری مشین جی یہ ہے ہمارا پاس کلکل ڈسکون پرائز ہے یہ پیس کی دیکھلیں یہ ہے یہاں پہ کم اٹھارہ اینیوٹ اچھا برینڈ ہے اورجنل ہے اچھا برینڈ ہے ٹپال فرانس کا برینڈ ہو چریہم لوگ دیتے ہیں چار پانچ سو پانچ ہزار تو آپ کی ٹھوپ پرائز کا شوپ کا نام بجھر منتی ہے یونیت کلیکشن کراچی پلی ہاؤس کہ چھی پلے ہاؤس ہے یہ اے فائیر ہیں یہ مائکروے میں کافی میں کریں یہ مائکروے میں کافی میں کافی میں کافی میں یہاں پر کربن ڈائی لائک سےzusuctہ رہے ہیں اور یہ اوون؟ یہ مائکروے میں پیائز ہوگی یہ آپ کو پڑے گا بارہ ہزار تو یہ اتنا چھوٹا کیوں ہیں؟ کم پرائز میں اینا چھوٹا نئی اور میں بہتا ہے امیر سے دیکھ رہے ہیں؟ بڑا شاید ہے یہ سب درم کرتا ہے یا کک بھی جاتا ہے؟ مارکو ہے یہ صرف گرم کرتا ہے اس میں یہ ہیر کراس بھی ہیں یہ مارکو ہے بولنگی کا چالیس کنٹالیس ہزار کھڑی گا رہے ہیں اچھا میں پیش پیش دبا پیش دیکھ رہے ہیں نا بلکل پیش ہے سولہ ہزار تک دے رہے ہیں کمدرہ ہزار شاید سٹیکنے وغیرہ ہائی چیز آپ کے پاس؟ سب یہ سب لگ رہے ہیں سب رہے ہیں کیا رہے ہیں سب یہ سب رہے ہیں یہ کپی نہیں ہی اوڈیجنل نے دھارے اور اس میں پولٹیس ہوتی ہے ہلکی بھی ہوتی ہے اچھی بھی ہوتی ہے پولٹیس یعنی کہ اوڈیجنل جو ہوتے ہیں بلکل دیکھ رہے ہیں چہلے کب یہ برینڈ ہے یہ پولر میں استعمال ہوتے ہیں سرمک پلیٹ ہے سٹیٹ بھی کرتے ہیں رول بھی یہ جنہ رول بھی کرتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو بالوں کو نقصان ہوں گے صحیح پاڑتا ہوں گے اس میں کوالیٹی سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریٹ میں بھی پرکوپا اور چیز میں بھی پرکوپا ہے ٹیٹنر صاحب کو پندرہ سوکا بھی ملے گا ہم لوکل لیکن ان سے بھی بہت اچھے ہیں یہ والی کوالیٹی ہے ہلکی کوالیٹی ہے یہ آپ کو ڈھائی ازاگر پڑے گا یعنی یہاں سے اچھا ہے صحیح یہ آپ کو پڑے گا چان سالے چال پہ گیا اس سے کیا پرائز ہوگی یہ امرزینا لیکنے یہ جب اٹھے چھے ہزار سال ہزار هزار پر آپ کے پاس بھی یہ پرائز ہے ہم پچیس ہوگا دیتا ہوں پچیس ہوگا دیتا ہوں دو ہزار کہ بھی ہے پٹیس ہوگا یہ ایک یہ دیکھئے یہ پرائز ہے ہے کمے کی مشہن کی کونسی ہی کمے کی مشہن ہے کونسی ہے فلاہی سارے اس کی کی پرائز ہے یہ دیکھے برینڈ ہے جی ایش ڈی ٹھیک ہے سرچ کر سکتے ہو اس کا موڈل سرچ کر سکتے ہو شبیس ہزار پانسو کا ادھر ہے ان لوگ فریش پیس دے رہے ہیں یہ پانچ تو اس شاپ کمین آپ کو فیزٹ کروا دیا یہاں پہ ہر قسم کے مشینری موجود اور آپ سے آپ آرام شاہ کے اس کو بائی کر سکتے ہیں ہاں تو اب اس شاپ کے ساتھ ہی اب میں بیلڈنگ میں انٹر ہوں گی پلی ہاؤس کی تو یہاں پہ سب سے پہلے میں بیسمنٹ میں جاؤں گی جیسے ہی بیسمنٹ میں جاؤں گی تو اس کے ساتھ ہی ایک شاپ آتی ہے یہ شاپ جو ہے یہاں پہ ہر طرح کیا ہمیں بٹن بیکس میک اپ وغیرہ کی میک اپ وغیرہ ہمیں ملیں گے یہاں پہ تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم شوز کی طرف جاتے ہیں یہاں پہ ایک سے ایک جو ہیں شوز پڑے میں چاہے ہیلز ہوں کیجول ویر ہوں ہر قسم کے یہاں پہ شوز جو ہیں اویلیبل ہیں اور یہ شوز جو ہیں سارے بینڈڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی شک نہیں کہ سب کی کوالٹی بھی بہت ہی اچھی تھی اور یہاں پہ ڈیزائن دیکھیں یہ آپ کو کسی بھی عام مارکٹ میں یہ ڈیزائن اور اس طرح کی جو ہیں شوز آپ کو نہیں ملیں گے اب شوز کے ساتھ یہ چھوٹا سا کیبن بننا ہوا ہے اور اس کیبن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے ایک گلاسز جو ہیں پڑے ہوئی ہیں اور یہ ساری امپورٹیڈ گلاسز ہیں عام گلاسز نہیں ہیں یہ ساری اور ان کی پرائیسز بھی ایکچول پرائیسز سے بہت زیادہ لو ہیں اب گلاسز کے ساتھ یہاں پہ ہم آتے ہیں تو یہاں ایک جو ٹیبل ہے یہاں پہ ساری چیزوں کا ٹیبل ہے یہاں پہ ساری چیزیں یوز ہوئی ہیں لیکن ساری چیزیں امپورٹیڈ ہیں یہاں پہ آپ کو ہر قسم کے وائر فریمز وغیرہ ہر چیز آپ کو ملے گی چاہے وہ ڈیکوریشن کا سمان ہو پرفیومز ہو ایک سے ایک چیز یہاں پہ آپ کو موجود ملے گی جو کہ آپ کو عام مارکٹ میں کبھی بھی نہیں ملے گی اور اگر آپ کسی مطلب شاپ پہ جاتے بھی ہیں تو وہاں آپ کو اتنی لو پریزز میں کبھی بھی وہ چیز نہیں ملے گی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ مشینری بھی ہے برطن بھی ہیں کچھ ایک سے ایک انٹیک برطن یہاں پہ موجود ہے اور وہ لوگ جو کہ اچھا خریدنا جانتے ہوں تو وہ اس مارکٹ میں آ کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جن کو پہچان بھی ہو کہ ہاں واقعی یہاں پہ جو پریزز ہیں وہ بہت ہی زیادہ ریزنیبل ہیں تو آپ لوگ بھی ایک پر ضرور آئیے گا اور یہاں پہ وزٹ کرنا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں کو اس مارکٹ کا پتہ نہ ہو لیکن اب جن جن کو اس کا پتہ چل گیا ہے وہ آگے بھی شیئر کریں اور اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا ہے اور آگے اپنی من پسند چیز کو بہت ہی ریزنیبل پرائزز میں بائی کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی اس کے ساتھ ہی اس شاپ پہ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت جوالری جو ہے وہ بھی موجود ہے یہاں پہ آپ کو ایک سے ایک جوالری ملے گی جو کہ بہت ہی چیپ پرائزز یعنی ڈہائی سو سے لے کے تین سو بھک کی آپ کو جوالری آرام سے یہاں پہ مل جائے گی اگر یہی آپ کسی اور شاپ پہ لینے جائیں گے کو میرے حیال سے جو میرا اپنے ایکسپیڈینس ہے یہ آپ کو تھاؤزنگ یا ففٹین ہنڈریڈ سے کم میں کبھی بھی نہیں ملے گی لیکن یہاں پہ سب ڈہائی سو سے لے کے تین سو تک میں موجود ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ بہت ہی خوبصورت برینڈڈ بیگ موجود ہیں اگر آپ یہ عام شاپ سے یا کسی برینڈ کی شاپ سے رینے جائیں گے تو یہ ایک بیگ بیس یا تیس ہزار سے کم کا نہیں ہے جس طرح بھی میں نے یہ بیگ دیکھا تو اس کی جو ایکچول پرائس تھی وہ ٹونٹی تھاؤزن تھی لیکن یہاں پہ یہ صرف ٹھئی تھاؤزن میں آویلیبل ہے اس کے ساتھ ہی اسی شاپ پہ ہی بہت زیادہ میک اپ کی ورائیٹی بھی موجود ہے یہاں پہ آپ کو ہر قسم کا ایمپورٹٹ جو ہے میک اپ ملے گا یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی فانڈیشن موجود ہیں ہودہ بیوٹی کی بھی ہے فٹ می کی بھی ہے اس کے علاوہ اور کئی برینڈز کی فانڈیشن موجود ہیں اس کے علاوہ آئی پیلٹ موجود ہے ہر مطلب اچھے برینڈ کا یہاں پہ آپ کو میک اپ ملے گا تو آپ یہاں پہ آکے جو میک اپ کی خواتین بہت زیادہ شوکی نے یہاں پہ آکے برینڈٹ اور لو پرائس میں میک اپ کو بائی کر سکتی ہیں ابھی تو یہ صرف میں نے آپ کو ایک ہی مارکٹ کا ایک ہی شاپ کا وزیٹ کروا ہے جس میں آپ کو میں نے برطن بھی دکھائے میں میں نے آپ کو جولری بھی دکھائے میک اپ بھی دکھائے شوز بھی دکھائے اس کے علاوہ یہ تو بھی صرف ایک شاپ اس کے علاوہ آپ تو پوری مارکٹ یہاں پہ پڑے ہوئی یہاں پہ ڈیفرینڈ قسم کی چیزیں پڑے ہوئی ہیں یہاں پہ ہر قسم کا کپڑوں موجود ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے اسٹرن ڈریسز نہیں ہوتے یہاں پہ ویسٹرن ڈریسز جو ہوتے ہیں چھوٹے سے لے کے بڑوں تک یہاں پہ ہر قسم کے ویسٹرن ڈریسز موجود ہیں وہ بھی میں بھی آپ کو آستے آستے وزیٹ کرواؤں گی اس کے علاوہ یہ ایک مطلب شوز کی شاپس آئیے یہاں پہ بہت ہی پیارے ہیلز موجود ہیں ان ہیلز اور شوز کو اگر آپ باہر سے بائے کریں گے یا کسی برینڈڈ شاپ سے بائے کریں گے تو یہ آٹھ ڈریسز موجود ہیں یہاں پہ بڑوں کے تھے اس کے علاوہ یہاں پہ بچوں کی بہت ہی زیادہ ویسٹرن ڈریسز موجود ہیں یہ بڑوں کے تھے اس کے علاوہ یہاں پہ بچوں کی بہت قسم کی یہاں پہ ورائیٹی موجود ہے اب یہاں پہ میں ایک اور شاپ پہ انٹر ہوئی ہوں اور یہاں پہ بہت زیادہ ڈیکوریٹیف پیس جو ہے یہاں پہ مجھے ملے یہاں پہ ایک سے ایک مطلب انٹیک قسم کے جو ڈیکوریشن پیسز وغیر ہوتے ہیں وہ یہاں پہ موجود تھے اس کے علاوہ اسی شاپ پہ ہی دوسری طرف یہ شوز کچھ پڑے ہوئے تھے یہاں پہ ہر قسم کے شوز موجود تھے سلپرز تھے فلپ ٹاپ تھے اور یہاں پہ کچھ بیگس تھے مطلب ان میں سے کچھ ایسے تھے جو بلکل نیو تھے اور کچھ یوز میں تھے لیکن جو بھی تھا یہاں پہ جتنی بھی چیزیں موجود تھے بہت ہی لو پرائز میں تھی اور یہاں پہ کچھ تھوڑی بہت جولری بھی پڑے ہوئی تھی یہ جولری آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بریسٹ وغیرہ تھے نیکلیس تھے اور ایڈنگز وغیرہ تھے اور جو کیٹ ون ہنڈر اور ٹو ہنڈر کے اندر یہاں پہ موجود تھے یہاں پہ یہ آپ مالا وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ کسی اور شاپ سے شاپ سے آپ لینے چاہیں گے تو وہاں آپ کو یہ ہزار پندہ سو سے کم نہیں ملیں گے لیکن یہاں پہ بہت ہی چیپ پرائز میں آویلیبل تھی ہاں جی تو اب اس شاپ کے بعد اب میں آپ کو کپڑوں کی طرف لے کے جاؤں گے اور کچھ کپڑے بھی آپ کو دکھاؤں گی بیسے تو یہ بزار اور یہ بلڈنگ پلی ہاؤس کی اتنی بڑی ہے اور یہاں پہ ایک سے ایک شاپ ہے اور اس شاپ کے اندر اتنی ورائیٹی موجود ہوتی ہیں کہ ہمارا ایک دن تو ہمیں شاپنگ کے لئے بہت کم پڑے گا تو چلیں جتنا بنتا ہے اور میں آپ کو جتنا دکھا سکتے ہیں آپ کو اتنا دکھاؤں گی اس کے علاوہ دوبارہ موقع ملا تو میں دوبارہ اس مارکٹ میں آپ کو دوبارہ وزیٹ کروں گی تو اب میں چلتا ہوں اب یہ بچوں کے کپڑے یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ انہوں نے چھ بیگ بنائے ہو ہوتے ہیں اور بہت ہی ویل منش طریقے سے انہوں نے کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو مطلب چھانٹی نہیں کرنی پڑتے اگر آپ ان کو بولنگ کے سائز بتائیں گے کہ اگر آپ کو زیرو منت کا چاہیے ٹویئرز کا چاہیے ٹویئرز کا چاہیے ہے تو آپ کو آرام سے وہ بیگ نکال کے اس میں سے دکھائیں گے یہاں پہ اگر آپ بولیں گے کہ آپ کو شرٹس دیکھنی ہے ٹاپس دیکھنے ہیں جو آپ کو جینز دیکھنی ہے تو انہوں نے ہر چیز ایک طریقے سے رکھی ہوئی ہوتی ہے جو دیکھنے والوں کو بھی مشکل ہی ہوتی اور وہ بھی آسانی سے ہماری مرضی کی چیز ہمیں نکال کے بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ شوز بھی تھے بچوں کے اور یہاں دیکھیں یہاں پہ کیجوال ڈریسز کے علاوہ پارٹی ویئر ڈریسز کی بھی ہر ویڈی موجود ہوتی ہے یہاں سے اگر آپ کسی ویڈنگ ویئر یا کسی پارٹی ویئر ڈریسز خریدنا چاہے تو یہاں سے آپ ایزیلی بائی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سٹال نظر آئیں گے لڑکلز کے یہ سٹال جو تے ون ہنڈر سے لے کے ٹو ہنڈر یہاں پہ بھی بہت ساری مشینری موجود ہے کچھن کے لیے ہر قسم کا یہاں پہ برطن موجود ہے بالو کے لیے سٹویٹنر یہاں پہ تھے ڈیوز میں بھی تھے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو برطن بھی نظر آئیں گے جو کچھن میں ہم یوز کرتے ہیں مایکرو ویویو بھی یہاں پہ موجود تھے مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہاں پہ موجود نہ ہو یہاں پہ ایک سے ایک قسم کے برطن تھے کچھ میکپ بھی پڑا ہوا تھا کچھ ڈیکوریٹیو پیس بھی یہاں پہ موجود تھے جو انٹیک قسم کے جو ڈیکوریٹیو پیس ہوتے وہ یہاں پہ موجود تھے اس کے علاوہ اس کی بیک سائٹ پہ ہی ایک بچوں کی کپڑوں کی شاپ تھی اب دیکھیں یہ کپڑے کس طرح سے پڑے ہوئے ہیں اگر آپ آ کے دیکھیں گے اس کو تو آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ واقعی ہی لنڈا بزار ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے آپ نے ایسا لنڈا بزار کبھی دیکھا ہوگا آج میں نے آپ کو صرف تین سے چار شاپس کا وزیٹ کروایا ہے ابھی کافی دکانیں یہاں پہ رہتی ہیں جن کا میں بھی آپ کو وزیٹ نہیں کروا سکتی کیونکہ یہ سب ایک ہی ویلوگ میں کور نہیں ہو سکتا تو آج کے لیے میرا ویلوگ نہیں تک تھا امیت کرتوں کہ آپ کو یہ میرا ویلوگ بہت زیادہ پسند آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے لئے انفرمیٹیو بھی ہوگا اب جاتے جاتے میرے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ افیس وی امان اللہ